جرمنی کا قصبہ ہمالین ایک ایسے شخص کی وجہ سے مشہور ہے جس کی بانسری کی دھن پر ہر کوئی ہوش کھو بیٹھتا تھا یہ داستان صدیوں پرانی ہے لیکن آج بھی اس کے چرچے ہمالین کے رہنے والوں کی زبان پر ہیں اور جرمن بھی اس واقعے کو اپنی روایت کا حصہ بنائے ہوئے ہیں یہ داستان پائٹ پائپر کی ہے تیرہ سو صدی عیسوی میں ہمالین قصبے میں لوگ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے ہر کوئی خوش تھا سب بے فکری کی زندگی میں مست تھے لیکن پھر اچانک اس قصبے میں چوہوں نے حملہ کر دیا ہمالین میں بڑی تعداد میں چوہے آگئے اور ان چوہوں نے ان لوگوں کی کھانے پینے کی چیزیں کھانا شروع کر دیں کپڑے کھانا مٹھائیاں جو بھی رکھتے وہ چوہے کھا جاتے ہمالین کے لوگ بڑے پریشان تھے اور اس مصیبت سے نکلنا چاہتے تھے انہوں نے چوہوں کو ماننے کی بڑی کوشش کی لیکن چوہے ختم نہ ہوئے ایک دن ہمالین کے لوگوں کو اپنے قصبے میں ایک اجنبی شخص جو کہ بڑا کالا کوٹ اور سر پر بڑی سی ٹوپی لگائے ہوئے تھا بانسری بجاتے ہوئے دیکھا اس کی دھن میں اتنی کشش تھی کہ لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھوڑی دیر بعد لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اس شخص سے اپنا نام پائٹ پائپر بتایا اور کہا کہ میں نے اس قصبے میں چوہوں کے بارے میں سنا ہے اور وہ اس چوہوں کو مار سکتا ہے اگر بدلے میں اس کو کچھ گولڈن کوائنس ملیں ہمالین کے لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے معوضہ دینے کو تیار ہو گئے یہ دیکھ کر پائٹ پائپر نے اپنی بانسری موں سے لگائی اور خوبصورت دھن بجانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے چوہے دکانوں مکانوں امارتوں گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے اور پائپر کی طرف آنے لگے جب تمام چوہے پاس آگئے تو پائپر بانسری بجاتا ہوا ان سب چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیا اور تمام چوہے دریا میں ڈوب کر مر گئے اب پائپر واپس قصبے آیا اور اپنی رقم کا مطالبہ گیا لیکن ہمالین کے لوگ لالچے نکلے اور اپنے وعدے سے مکر گئے انہوں نے بہت تھوڑی رقم پائپر کو دینا چاہی لیکن پائپر نے اسے لینے سے انکار کر دیا ہمالین کے لوگ اسے دیکھ کر ہسنے لگے اور پاگل کہنے لگے یہ دیکھ کر پائپر کو غصہ آ گیا اس نے کہا تم لوگوں کو سزا بھگتنا ہوگی پائپر وہاں سے چلا گیا تھوڑی دور جا کر اس نے بانسری کو مو سے لگایا اور ایک خوبصورت دھن بجانی شروع کی دھن کا بجنا تھا کہ گھروں سے تمام بچے بچیاں نکل کر بھاگنے لگے وہ بچے خوشی میں بھاگ رہے تھے ڈانس کر رہے تھے اور پائپر کی طرف آ رہے تھے وہ سب بچے ناشتے کتے پائپر کے پیچھے چلنے لگے پائٹ پائپر ان سب کو پہاڑ کی طرف لے گیا اور پہاڑ کے دوسری طرف اتر گیا ہمالین کے لوگ اپنے بچوں کو تلاش کرتے کرتے پہاڑ کی طرف آئے لیکن اپنے بچوں کو کہیں نہ پا سکے وہ دو تین دن تک اپنے بچوں کو ڈھونتے رہے لیکن ان کے بچے نہ ملے وہ سب بہت اداستے انہیں ان کی غلطی کی سزا مل گئی تھی کہتے ہیں کہ صرف تین بچے جو کہ اندھے بہرے گونگے تھے وہ اس کے پیچھے نہیں گئے پائپر کی یہ داستان آج بھی ہر سنڈے کو دھرائی جاتی ہے جرمن شاعر گویٹے اور روبرٹ براؤننگ نے بھی اپنی شاعری میں پائٹ پائپر کو بیان کیا ہے اس کا مجسمہ بھی ہمالین قصبے میں فکس کیا گیا ہے اس کے علاوہ پیک فرنس بسکٹ کے ریپر پر بھی پائٹ پائپر کی داستان کو زندہ رکھا گیا ہے اگر جرمنی میں گھومنے جائیں تو ہمالین ضرور وزٹ کریں جہاں پائٹ پائپر کی یادوں کو زندہ رکھا گیا ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں شکریہ